اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو UPS کے اندر کپیسٹر کے ڈرائن جائنٹس جو ہیں ان کو کیسے ریزولف کرتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک ایلٹر کا UPS ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو لگایا ہے ٹیسٹنگ کے لئے لیکن یہ کوئی ریسپونس نہیں دے رہا اب ہم اس کو کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ پرابلم کہاں ہے یہ ہم اس کا بورٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کے سکروک ہو رہے ہیں اس کے اندر ٹرانسسٹر کپیسٹر چوپر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں یہ بورڈ آپ کے سامنے یہ بیٹری سے 12V لے کر اور اس کو اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یہ اس سے پہلے ہم بورڈ کو چیک کرنے سے کپیسٹر کو رسچارج کر لیں گے یہ دیکھیں کپیسٹر جو مین اس کے کپیسٹر وہاں پر کوئی چارجنگ غیرہ نہیں ہوئی ہے یہ ہم اس کا بریج چیک کر رہے ہیں کوئی شارٹیج تو نہیں ہے یہ چیزیں ہم میٹر کی مدد سے چیک کریں گے بریج جو اس کا ہے وہ بلکل اوکی کنڈیشن میں ہے اس کے بعد ہم اس کے جو ٹرانسسٹر وہ چیک کریں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بورڈ کے اندر یہ چیزیں چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹرانسسٹر لگے ہوئے آپ کو بورڈ اوپر لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ والے اب باقی جو ٹرانسسٹر ہوں وہ بھی ہم چیک کر لیں گے کرنے آ جائیں گے ان کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو ٹرانسسٹر ہم نے سارے چیک کر لئے ہیں اب ہم نے دیکھا ہے جو اس کے کپیسٹر کے جو جائنٹ ہیں وہ ڈرائی لگ رہے ہیں تو پھر ان کو سولڈر کریں نہاید اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے ان کو سولڈر کرنا ہے سولڈر سولڈر ہم نے کالی ہے جو بورڈ بورڈ وائرز کے کنیکشن ہے وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گی تا کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے آیا یہ یو کی ایس ٹھیک ہو گیا یا نہیں بیٹری کے ٹرمینل اور دوسرے جو ہیں وائرز وہ ہم نے لگا دی ہیں جو آپ نے UPS تیسٹ کیا ہے یہ 3 کے بیئے کا ہے دیکھیں یہ ہم نے بیئرز لگا لی ہیں آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ جو آیا وہ مل سکے یہ اب ہم open لی اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو on کیا ہے جو جو ہم ہم ادھر سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے UPS کو باندھ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب ٹیسٹ کریں گے